عوض بل ایم نے شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کے ایک اور ویڈیو میں خوش شامدی موزے سامین ڈیڈ لائن ڈیڈ لاکھ ہر قسم کی دھمکیوں کا ٹائم ختم ہو گیا بارہ ربیویول سے ٹائم اوپر ہو گیا اور فضل و رحمان پلین بی شروع کرنے جارہے ہیں ان شہراؤں کو بند کریں گے جہاں پر ٹریفک دیاد ہوگی ملک کی دکانیں ملک کی مارکیٹیں اور ملک کی بڑھتی ہوئی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے ہنگامہ آرائی ہوگی اور قتل و غارت ہوگی لاشیں گرائیں گے بھی سئی لاشیں گریں گے بھی سئی اٹھائیں گے بھی سئی اور لاشوں کے قابل بنائیں گے بھی سئی یہ تمام سٹیٹمنٹس دی گئی مولانا فضل و رحمان کی طرف سے اور یہاں پر سب سے پہلے پی ٹی آئی میں جو وزراء تھے جنہوں نے انبران خان کو دوکھا دیا اور کہا کہ پانچ سے چھ ہزار لوگ ہیں اور یہ اسلامباد پہنچ ہی نہیں پائیں گے اور وغیرہ وغیرہ کی غلط سٹیٹمنٹ دے کر آج دیکھیں کہ ازادی مائز سٹارٹ ستر ہزار پر مشتمل لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور انبران خان کو دوکھا دیا گیا سامین اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کیا کہ کیا ہونے والے اور اس پلان بی میں کس حد تک پاکستان کنو خان پہنچایا جائے گا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹیٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رگا کریں موزیس آمین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ورلکی ٹاپ ایجن سی آئی اس آئی پرائیمیرسر امدران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں ولکی ٹاپ ایجن سی آئی اس آئی پرائیمیرسر امدران خان صاحب آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام آباب سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹر جب ہی ہم کو ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موزی سامین سب سے پہلے ویڈیو کو آگے برانے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں سمجھانی ضرورت ہیں کہ پی ٹی آئی کے حکومت میں کون کون تھا جس نے عمران خان کو غلط پریف کیا عمران خان کو کہا گیا کہ فضل و رحمان کا ازادی مارچ کا جو معاملہ ہے اس میں صرف پانچ ہیں اور سات ہزار پر مشتمل لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ تو وہ بلک کے خلاف جا سکتے ہیں اور ان کو دو میٹ میں اسلامباد سے خالی کرائے جا سکتے ہیں عمران خان کو شروع سے ہی جب سے انہوں نے دور حکومت سمالا ہے کچھ نہ کچھ ایسے کالیے بھیڑیے اپنی ٹیم کے اندر پائے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو غلط ڈیسیجن لینے پر مجبور کیا عمران خان کو غلط پریف کیا اور آج دیکھیں کہ ازادی مارچ سار سے ستر ہزار پر مشتمل لوگ وہاں پر پہنچ چکے اور مولانا فضل و رحمان کا درنا اور ڈیڈ لاکھ ختم ہو گیا سامین مولانا فضل و رحمان ریاست پاکستان سے مکمل طور پر ٹکر لے چکے ہیں انہوں نے جو بیانات دیئے بارہ ربی اول میں جتنی بھی انہوں نے تقاریر کی دو سے تین انہوں نے تمام اس میں واضح کیا کہ اب وہ اس ملک کا مکمل طور پر نقشہ تبدیل کریں گے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی پیچھے کہا جانا تھا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں ہیں اب یہ طاقتیں کس کا نام لے رہی تھے سب سے پہلے مولانا فضل و رحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کی دور حکومت کی پیچھے کہ عمران خان کے آنے کی پیچھے یا ان کے سلیکٹ ہونے کی پیچھے آرمی کا بہت بڑا ہاتھ تھا کل کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کی پیچھے کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑی طاقتیں ان تمام طاقتوں کو انہوں نے ناکام کر دی یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے آرمی انہوں نے ریست پاکستان سے ٹکر لے لی سب ہی ابھی تک تو آرمی کا ایکشن شروع نہیں ہوا نہ ہی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح سے کوئی ایسا سٹیپ لیا گیا ہو کہ اس ازادی مارچ کو ختم کرائے جائے عمران خان نے ایک چیز واضح کی کہ وہ دھرنیا جو بولانا فضل رحمان دے کر بیٹھے ہیں وہ ان کو کھانا بھی پروائیڈ کریں گے پانی بھی پروائیڈ کریں گے اور ان کو جگہ بھی دیں گے کہ آپ یہاں پر بیٹھیں لیکن اب تک پی ٹی آئی کے حکومت کی طرح سے کسی قسم کی کوئی ڈیویلپٹ نہیں کی گئی جس میں مولانا فضل رحمان کے ازادی مارچ کو نقصان پہنچا ہو مولانا فضل رحمان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو اوقات دکھا دی ہے کہ وہ کتنی ساری ہے اور پوری دنیا کے سامنے اور خاص طرح پر پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی اوقات سامنے آگئے یہ وہ تمام سٹیٹمنٹ ہے جو مولانا فضل رحمان نے دی سامین فضل رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حکومت کی پیچھے بڑی سے بڑی طاقتوں کی اوقات ہم نے سامنے لائی ہے تو انہوں نے کہنے کا مقصد سب سے پہلے آرمی کو ہٹ کرنے اور وغیرہ وغیرہ اب مولانا فضل رحمان وہ تمام شہرائیں بند کرنے جانے جو پلانگ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے مولانا فضل رحمان کی شہرائیں بند کرنے سے کس حد تک نقطان پہنچے گا وہ تمام شہرائیں جو چین سے پاکستان کو ملاتے ہیں وہ تمام شہرائیں جو پاکستان کے اندر ہیں وہ تمام شہرائیں جو اتنے حد تک گنجان آباد ہیں وہاں پر ٹریفک ہے کہ اگر وہ بند ہو جائیں تو پاکستان کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا اور خاص طور پر پاکستان اور چین کو ملانے والی شہرائیں کو بند کرنے سے سب سے زیادہ پرابلم پاکستان اور چین کے تعلقات اور خاص طور پر چین کو ہوگی اور چین کا جو ریکشن آئے گا وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے والا ہوگا اب مولانا فضل اور امان شہرائیں بند کر کے پاکستان کو مکمل طور پر لاک کرنے جا رہے اور یہ پلان بی کا ایسا ہے جو ہم نے پہلے ہی اگاہ کھا لیا تھا دیکھیں ناظرین جس وقت حقیقت نیوز کے سامنے تمام چیزیں آتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی وٹی کو لمبا کرنے کی کوشش اسی وجہ سے کرتے ہیں تمام چیزیں ہم آپ کو بتا سکیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں آپ ہماری اس جنگ میں ہمارا ساتھ یہ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا حصہ زیادہ سے زیادہ بنایا کریں کیونکہ جب تک آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر نہیں کریں گے ہم ان لوگوں کے جو بھیانک خواب ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں بنا پائیں گے موجود سامین مولانا فضل الرحمہ نے بارہ ربیول کے موقع پر جو تقاریر کی اس میں انہوں نے ایک میسیس دیا اور وہ میسیس تھا پلان بی کا اور یہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پلان اے پر کام کریں وہ فیل ہونے کی صورت میں ہم پلان بی پر جائیں گے پلان بی فیل ہونے کی صورت میں ہم پلان سی پر جائیں گے اور سی پر جا کر انتشار پیدا ہوگا لیکن پلان بی پر پورے ملک کی اگر روڈز بند ہو جاتے ہیں روڈز بند ہونے کی صورت میں پاکستان کی کانومی کس سائیڈ پر جائے گی آپ لوگ اس کا جواب ہمیں کمیٹس باکس میں بتائیں بولانا فضل الرحمان کی طرف سے اگر پاکستان کو مکمل طور پر جام کر دیے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کے سائیڈ پر جائیں گے آپ ہمیں کمیٹس باکس میں بتائیں جمعید علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان نے کہا اس حکومت کی نائلی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہمیشہ نو نومبر کو یوم اقبال منایا ہے اس حکومت نے پہلی مرتبہ اقبال کے حوالے سے یہ دن محسوس ہی نہیں ہونے دیا اور پہلی مرتبہ اقبال کے دن گرو نانک کے نام ہو گیا تمہیں ازادی مارز کے شرکہ سے خطاب کر دیئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھارت اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوفہ دیا بابری مسجد ہندو کے حوالے کر دی جس کے لئے مسلمانوں نے مقدمہ لڑا قربانی دین جمنا کو اپنے خون سے سرخ کر دیا لیکن آج اس دن ہمارا حکمران کہتا ہے کہ آج جب ہم گرو نانک کا دن منا رہے تھے تو اس دن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسی حکومت ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں ہیں اس کے خلاف بات کرنا جو ایک کیر لانے کے مترادف ہے ہم نے وہ دبے توڑ دیئے ہم نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا آج ان کی حکومت میں دو ٹکے کے احسیت نہیں رہی اس دلت اور اسوائی کے ساتھ کرسی پر بیٹھے رہو مکھیاں مارتے رہو لیکن کون آپ کو حکمران کی طور پر نہیں دیکھتی مویس امین انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ملک کو مزاق بنا دیا آج ہمارا سٹیٹ بینک خسارے میں جارا اور ملکی تاریخ میں پہلی بار تینی مینگی ہوئی مولانا فضل الرحمن کی طرف سے پلان بی پر عمل درامت کے لیے حکمت عملی مکمل طور پر شروع کر دی گئی جمعیت علماء اسلام نے حکومت کے خلاف ازادی مارچ کی پلان بی پر عمل درامت کی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی باخبر ذرائع نے کہا کہ سربراہ جی جو آئی مولانا فضل الرحمن نے جماعت کی صوبائی قیادتوں کو پلان بی پر عمل درامت کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی جمعیداریاں سوپ دی ذرائع کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن نے ہدایت کہ کہ تمام صوبائی قیادت اپنی صوبوں کے اہم شاعروں کی نشاندیری کریں اور ازلا کے ہیڈکوارٹر کی تحصیلات فرام کریں ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی حکومت مخالف پلان بی پر آئندہ چند دنوں میں عمل درامت شروع ہو جائے گا موزیس امین دوتری طرف لاہور ہائی کوٹ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمن کی گرفتاری اور ان کے خلاف غداری کی کاروائی کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہائی کوٹ کی سنگل جج پر مشمل بینچ نے وفاقی حکومت سے جواب پیش کرنے کی ہدایت کی درخواست کی سماعت پر عدالت نے رمارکس دیئے کہ ملک میں ریاست کے خلاف ہونے والے کسی بھی سرگرمی کو نوکنا حکومت کی ذمہ داری ہے ایڈوکیٹ ندیم سرور نے جے یو آئی کے سربراہ کی گرفتاری اور ان کے خلاف غداری کی کاروائی شروع کرنے کا مطالبہ کیا تھا پیارے دوستو ندیم سرور نے اپنی درخواست میں کہا کہ فضل الرحمن لوگوں کو انتشار کے لئے اخصار رہے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے درخواست گزار نے کہا کہ جے یو آئی کے سربراہ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ازادی مارچ کے شرکہ وزیراعظم ہاؤس جا سکتے ہیں غداری کے زمرے میں آتا ہے مولانا فضل الرحمن جن ہتکڑوں پہ چل رہے ہیں اور جو معاملات کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا بترین دن چل رہے ہیں اور اگر پلان پی شروع ہوتا ہے اشارہیں بند کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے در سوچیشن آپ سوچ سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرف جائے گی ہر طرف آپ کو روڈز بند نظر آئیں گے ہر طرف آپ کو قتل و غارت آپ کو لاک ڈاؤن ہوتا نظر آئے گا اور اس پر پھر آرمی ایکشن ہوگا اور پھر اس کا بلیم بی پی ٹی آئی کے حکومت یعنی کہ عمران خان پر ڈالا جائے گا کہ عمران خان آرمی کے پشت بنائی میں تمام معاملات کرنے ہیں پاکستان کی سالمیت کو جب بھی للکار آ جائے تو آرمی اگر ایکشن میں آئے تو پاکستان کے تمام قوانین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آرمی ان تمام دشتگردوں کو جو اس وقت پچاس سے ساٹھ ہزار کا منجمع ازادی مارچ کی صورت میں موجود ہے منتشل کر سکے تمہین اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان ہم سب مل کر یہی دعا کرتے ہیں کہ مولانا خطور رحمان کو سکیزہ راستہ دیکھائیں ویڈیو سارے ایک سن میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں